شروع کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں آپ ان تصویروں کو سار سار دیکھ پا رہے ہیں مگر وہ کام ادورہ رہ گیا لداخ کی یہ کلا کرتیاں اور عمارتیں بہت بھارت کی سانس کرتک وراثت ہیں اس وراثت کو بچانے کے لیے ان کی سرکشہ اور پنر نرمان ضروری ہے کچھ اس طرح کین کی پرانی پہچان بھی نہ بگڑے اور جلد ہی کہیں ایسا نہ ہو گھنڈر ہوتی یہ عمارتیں اینٹ اور مٹی کا ڈھیر بن جائے ASI یعنی Archaeological Survey of India اور INTEK یعنی Indian National Trust for Art and Cultural Heritage INTEK کی کہنے آسان ہوگا INTEK نے شے پیلس کو نشت ہونے سے بچانے کے لیے پہل کی ہے ایک ایسی کوشش جسے ہم سب کے صحیحوں کی ضرورت ہے دراصل یہاں ایک سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے ہمارے علاقے میں اعتحاس ایک ستھانوں اور سمارکوں کو جیوت رکھنے میں ہم سب کتنی مدد کر سکتے ہیں سورب ہی ہمارے لیے کھوج کا ساغر ہے بہت سارے سوالوں کا بھنڈار دیں انہی سب باتوں کا پرنام ہے سوال جواب کبراہ یہ نہیں سوال کافی انٹریسٹنگ ہوں گے اور ان سوالوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی ذمہ داری ہے رینوکا شہانے کی نمازکار سدھار جی نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ سوال پوچھے جائیں گے مگر ایک بات میں بھی بتا دوں کہ سب ہی سوالوں کے جواب آپ کو نہیں دینے ہوں گے اس لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوال جواب کا آخری سوال آپ کے لیے ہوگا اور بیجیتہ کا چناؤ ایک لکی ڈرو کے آدھار پر کیا جائے گا آج سے ٹھیک سات دن بعد سب ہی صحیح جواب والے پتروں کو ایک باکس میں ڈال کر اسے اچھی طرح ہلا کر ایک خط اٹھایا جائے گا اور اسے بھیجنے والے کو ایک شاندار اینام بھی دیا جائے گا تو سلسلہ شروع کریں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے دیش میں سندر اور آکرشک مندروں کی کوئی کمی نہیں کچھ مندر تو اتنے اونچے ہیں کہ دیکھ کر حیرانی ہو جاتی ہے اس زمانے میں جب نہ مشینے تھی نہ کرینز اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اتنی اونچائی تک کس طرح پہنچایا گیا ہوگا تامل نادو کے تھنجا اور زلے کا برہ دیشور مندر اس دیش کا سب سے اونچا مندر ہے بھارتیہ واسطکلہ میں امارت کی اونچائی ہویا آکار سب کے پیچھے گہرا جیون درشن چھپا رہتا ہے آکاش کو چھوٹے اکسٹھ میٹر اونچے اس وشال بریہ دیشور مندر کو ایک ہزار برس پہلے چول ونش کے مہان شاسک راج راجہ نے بنوایا تھا دکشن بھارت کا یہ پہلا وشال مندر چول سامراج جی کی شکت اور گورو کا پرتیخ ہے یہ مندر گرینائٹ پتھر سے بنا ہے جو آس پاس کہیں نہیں ملتا اس کا مطلب ہے کہ پتھر میلوں دور سے ڈھو کر لائیا گیا ہوگا یہ اپنے آپ میں ایک حیرت کی بات ہے مندر کے شکھر کو دیکھ کر حیرانی اور بڑھ جاتی ہے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ شکھر اکیاسی ٹن وزن والی ڈری نائٹ کی ایک سابت چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے کہتے ہیں شکھر کو اوپر چڑھانے کے لیے سارا پلنم نام کی جگہ سے لے کر یہاں تک سارے چھے کلومیٹر لمبی ایک چڑھائی بنائی گئی پھر وزنی شکھر کو ایک ایک انچ کھینستے ہوئے اوپر چڑھایا گیا ہے نتاجب کی بات موسیقی جاننے کے لیے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا نا اپنے سمیہ کے پرسیدھ مہاراجا سوائی جیسنگ دویتیا نے یہ مشکل کو آسان کرنے کا بیڑا اٹھایا آپ تو جانتے ہی ہیں انہی مہاراجا کے نام پر گلابی شہر جیپور کا نام رکھا گیا ہے ہاں تو مہاراجا سوائی جیسنگ دویتیا نے ہی اپنے دیش کے پہلے اوبزرویٹری یعنی ویج شالہ کا نرمان کیا جسے ہم اور آپ جنتر منتر کے نام سے جانتے ہیں جنتر منتر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جادوی جادوگر کا شب ہے ویسے اس کا مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ ہے ینتر اور منتر سنسکت بہنشا سے نکلا ہوا ینتر کا مطلب ہوتا ہے instrument یا آلہ اور منتر کا مطلب ہے ان آلوں سے calculation کرنا ان آلوں سے آپ ماں آپ دنڈ کرتے ہیں جو کچھ فارمولاز ہوتی ہیں اس سے آپ گرہ سوری کے کون دن رات گرہن موسم ان سب کا حال جان سکتے تھے سو باقی کی بات یہ ہے کہ جیپور میں یہاں پر ابھی حالت پلکل ٹھیک ہے اور سارے ینتر نیرنتر کام کر رہے ہیں یہاں پر دیش ویدیش اور جیپور میں پورک ایسٹرونیمی کا ایک سکول ہے جو تشکر سکول ہے جو یہاں پر ان instruments کا استعمال کرتے ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور calculations کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک ادھت بات یہ ہے کہ سال میں ایک بار آشاد کے ٹائم پر یہاں پنڈت لوگ آتے ہیں جوتش لوگ آتے ہیں اور یہاں پر کچھ اپنی ریچائیں کرتے ہیں اور اپنی بھاوشیوانی یہ کرتے ہیں یہ بھائیو کی دشاہ سے ان کو پتا چلتا ہے کہ بھاوشی اس سال موسم ہمارا کیسا رہے گا کہنے کا مطلب سنشپ میں یہ ہے یہ ایک زندہ observatory ہے اس لئے زندہ ہے کہ اس کے زندہ رکھنے کے لئے پورے ساز و سامان ٹھیک ہے اس کے ارد گرد سوری کی کرنوں کو روک آنے گیا ہے کوئی عمارت نہیں کھڑی کی گئی ہے اس لئے یہ ابھی بھی کام آسکتی ہے اور کام میں ہے اور اب تیار ہو جائیے آج کے اس سوال کے لئے جس کا جواب آپ کو دینا ہے ہمارا سوال اس سمارک سے جڑا ہوا ہے ذرا گوھر سے دیکھئے اس جگہ سے جڑے تین سوالوں کے جواب دینے ہیں آپ کو پہلا سوال اس سمارک کا نام آم یا پرچلت نام نہیں بلکہ اعتحاسک نام دوسرا جگہ کا نام جہاں پر یہ ستھت ہے اور تیسرا اس کی خاصیت وشیشتہ آج پوچھے گئے سوال کا جواب سروبھی کے تیسرے انکھ میں دیا جائے گا یعنی آج سے دو ہفتے بعد سن لیا آنا آپ نے رینو کا کو آپ کے جوابوں کا انتظار رہے گا سو بیسٹ او لک اگلے ہفتے ہم پھر ساتھ ہوں گے اور ہوگی وہ تو ہر جگہ ہوا میں گھلی ہوئی ہے سروبھی موسیقی 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 موسیقی